اسلام علیکوئی ویورس آج کا ہمارا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب اور اس کی تعبیر سے ریلیٹر ہے اور یہ سعی البخاری جل سوام کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چونتیس میں درج ہے جس میں مومل بن حشام ابو حشام نے حدیث بیان کی ان سے اسمائل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی ان سے عوف نے حدیث بیان کی ان سے ابو راجہ نے حدیث بیان کی ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بیان کیا گئے پھر جو چاہتا اپنا خواب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور وہ وہ مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ان کے ساتھ چل دیا پھر میں اور وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتر لیے کھڑا تھا وہ اس کے سر پر پتر پھینک کے مارتا تو اس کا سر اس سے پھوٹ جاتا پتر لڑک کر دور چلا جاتا لیکن وہ شخص پتر کے پیچھے جاتا اور اس سے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا کھڑا شخص پھر اسی طرح پتر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹ کے بھر لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا شخص کو گتی تک چھیرتا اور اس کی آنکھ کو گتی تک چھیرتا بیان کیا کہ بعض اوقات ابب tied راجہ نے فیشر کا کہہ بیان کیا کہ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح چھیرنے کا عمل کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا وہ دوسری جانب wing One سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنے پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا وہ بھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہو پاتا تھا کہ پہلی جانب اپنی صحیح عالت میں لوٹ آتی پھر دوبارہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا کہ آگے چلو چنانچہ ہم آگے چلے پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے شور و آواز سنی تھی کہا کہ پھر ہم نے اس میں جانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرتب اور عورتیں تھی اور ان کی نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی جب آگ انہیں اپنی لپٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ چلو چلو فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتر جمع کر رکھے تھے اور تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس آتا جس نے پتر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا مو کھول دیتا اور کنارے کے شخص اس کے مو میں پتر ڈال دیتا پھر وہ تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا اور جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا مو پھیلا دیتا اور یہ اس کے مو میں پتر ڈال دیتا فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا کہ انہوں نے کہا آگے چلو آگے چلو فرمایا پھر ہم آگے بڑھیں اور نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اس سے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دورتا تھا فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلو چلو ہم آگے بڑھیں اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرہ بھرہ تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے اس باغ کے درمیان میں بہت لمبا ایک شخص تھا اتنا لمبا کہ میرے لئے اس کا سر دیکھنا مشکل تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کتنے کبھی نہ دیکھے تھے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم شان باغ تک پہنچے میں نے اتنا بڑا اور اتنا خصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے کہا کہ ان پر چڑھئے ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک کینچ سونے کی تھی اور ایک کینچ چاندے کی ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا وہ ہمارے لئے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ نیات خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نیایت بدصورت تھا فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ ایک نہر سامنے بہ رہی تھی اس کا پانی انتہائی سفید تھا وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا ایپ جا چکا تھا اور اب وہ نیایت خوبصورت ہو گئے تھے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت ادن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کی منزل ہے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تمہیں برکت دے مجھ اس میں داخل ہونے دو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی تھی فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتلائیں گے پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر پتر سے کچھلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز کو چھوڑ کر سوتا ہے وہ شخص جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا جبرہ گدی تک اور نہ گدی تک چھیری جا رہی ہے یہ وہ شخص ہے جو سب آپ نے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جو دنیا میں پھیل جاتا ہے اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی چیزیں آپ نے دیکھی تو وہ زنہ کر مرد اور عورتیں ہیں وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے موں میں پتر دیا جاتا ہے وہ سود کھور ہے وہ شخص جو کہ کریہ اور نظر ہے یعنی بدصورت ہے اور جنت کی آگ بڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پر رہا ہے وہ جہنم کا دروہ ہے وہ لبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں مر گئے ہیں بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمان میں مشرقین کے بچوں کا کیا ہوگا فرمایا کہ مشرقین کے بچے بھی وہیں تھے اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ پرے عمل بھی کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ